پہلا سٹیپ ہے ہمارا وی پی اینڈ ڈانلوڈ کرنا ایک وی پی اینڈ ہے براوزر کے نام سے پلی سٹور پر موجود ہے آپ نے یہ وی پی اینڈ انسٹال کر لینا ہے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے سب سے پہلے اسے آن کرنا ہے اسے انسٹال کرنے کے بعد کیونکہ ہم ٹک ٹوک پر جو اکاؤنٹ بنانے جا رہے ہیں وہ یو ایسے کا بنانے جا رہے ہیں اسی لئے ہمیں لوکیشن چینج کرنے پڑے گی یہ جی سہنڈ پرچنٹ انسٹال ہو چکے ہیں میرے پاس اب اسے اوپن کرنے کے بعد یہ تھوڑی سی لوڈنگ لے گا آپ نے اتمنان رکھنا ہے ویڈیو کو سکیپ کر کے نہیں جانا ویڈیو کو چھوڑ کے نہیں جانا ٹھیک ہے یہ جی اوپن ڈن ہم اس کو تھوڑا سا بیک لے لیں گے اور یہاں دیکھیں اوپر لوکیشن ہے نیدر لینڈ کی سنگاپوری یونائٹڈ سٹیٹ یہ تین جوہیں یہ فری ہیں اس کے علاوہ جو کھڑے ہیں جن کے آگے ڈرائی فری لکھا ہوا ہے یہ سارے بیڈ ہے ان کو کلک نہیں کرنا اونلی یونائٹڈ سٹیٹ کو کلک کرنا ہے اور یہاں سے اسے اون کر لینے یہ ہمارے پاس وی بی این ہو جائے گا اون وی بی این اون کرنے کے بعد نیسٹ پروسیجر کیا ہونے والے ہیں وہ آپ کو میں ابھی بتانے لگا ہوں آپ نے وی بی این ضرور انسٹال کرنا ہے پہلی بات دوسری بات آپ نے کوئی بھی براؤزر اوپن کرنا ہے کروم کریں یا کچھ بھی اور یہاں اوپر سرچ کریں ٹک 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 سرچ کرنے کے بعد یہ جو پہلی ویب سائٹ آئے گی آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے یہ میں نے اسے اوپن کر لیا اب اوپر جو لکھا ہوا ہے لاغت آپ نے لاغن کرنا ہے اب یہ بتاتا ہوں دو بڑھ رکو آپ نے لاغن کرنا ہے جیسے آپ لاغن کرتے ہیں تو یہاں آپ کو نیچے سائن اپ کو اپشن مل جائے گا کیونکہ ہمارے پاس اس وقت کوئی پہلے اکاؤنٹ نہیں ہے اگر ہے بھی سہی تو ہم نے نیو اکاؤنٹ بنانا ہے نیو جی میل پر تو یہاں آپ نے نیو جی میل پر ایک نیا اکاؤنٹ سیٹ اپ کرنا ہے آپ نے موبائل نہیں کرنا ای میل کرنا ہے اور اوپر جو ہے آپ نے date of birth پٹ کرنی ہے جو آپ کی ریل ہے جو آپ کی جی میل میں لکھی ہوئی ہے آپ نے وہی date of birth ادھر پٹ کرنی ہے نیچے آپ نے بار بار کہہ رہا ہوں موبائل نہیں کرنا ای میل کرنا ہے ای میل کرنے کے بعد sign up with ای میل ٹھیک ہے اب جی آپ ادھر نیو فریش ای میل لکھیں گے جس پر ہم ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنائیں گے لائف جانے کے لئے آپ یہ جی میل میں نے لکھ دیا اب نیچے اس کا کوئی ایک سٹرونگ سا پاسوارڈ لکھوں گا ایک ڈیجر کا اور ایک اچھا سا پاسوارڈ لکھنے کے بعد میں نیچے اس کو ایک آپشن کھڑے سینڈ کوڈ کا جیسے ہی فرینڈز میں سینڈ کوڈ کے بٹن کو کلک کرتا ہوں تو میرے پاس صرف ساٹھ سیکنڈ ہوں گے اس کوڈ کو کاپی کر کے ادھر اٹھ کرنے کے لئے جیسے میں نے سینڈ کوڈ کیا جی میل میں جاتا ہوں جی میل جانے کے بعد اکاؤنٹ کرتا ہوں سوچ وہ ریل اکاؤنٹ لے آتا ہوں یہاں سے میں نے کوڈ کو کاپی کرنا ہے ادھر جا کے پوٹ کر دینا ہے یہ جیسے ہی میں نے کوڈ پوٹ کیا آگے کیپچا آگیا آپ نے ایرو کو کھینچ کر صحیح طریقے سے کیپچا فیل کرنا ہے یہ میں ایرو کو کھینچ کر یہ ٹوٹی ہوئی جو لکڑی ہے اس کو میں نے سیدھا کرنا ہے یہ یہاں تھوڑا بیک یہ سیٹ ہو گئی اسے سیٹ کرنے کے بعد آپ اب نیکسٹ پروسیزر سنجھیں اوپر ڈیٹ آب بارت لکی ہوئی ہے سائن اپ کے آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے یہ سٹیپ بی سٹیپ آپ کو میں بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں اس سے اچھی ویڈیو آپ کو کوئی نہیں ملے گی یہ میرا بات آیا آپ سے یہ جی اب نیکسٹ کرنے کے بعد اب بھی دیکھیں ابھی مشکل جو مرحلہ آنے والا ہے یہ گپچے جو ہیں پانچ ہیں لیفٹ سائیڈ بر آپ کو بتائے گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے رائٹ سائیڈ بر آپ نے وہ میتڈ کرنا ہے آپ نے اس ڈراپ ڈاؤن کو صحیح جگہ پر پوٹ کرنا ہے یہ جو آپ کو ایرو جیسے ایرو کو دبائیں گے ڈراپ جو ہے وہ موف کرے گا آپ نے اس ڈراپ کو صحیح جگہ پر پوٹ کرنا ہے تب ہی جا کے آپ کی یہ ویریفیکیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو پائے گی ادر وائز یہ غلط ہوگے تو آپ کو مسئلہ ہوگا یہ ویریفیکیشن میری کمپلیٹ ہوگی امید کرتا ہوں آپ بھی کر لیں گے اسے پوٹ کرنے کے بعد اسے ویریفیک کرنے کے بعد اب نیسٹ پروسیجر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سائن اپ اب ہم نے رکھنا ہے اپنا ایک اچھا سا خوبصورت سا یوزر نے جو اٹریکٹیو ہو اور ہمارا ایک برینڈ بن جائے جو بھی نام آپ کے دماغ میں ہے آپ نے یوزر نیم میں جانا ہے اور وہی نیم آپ نے ادھر لکھنا ہے میں جی لکھنے لگا ہوں سیفی خان دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیفی خان کا ہے میرے پاس یہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے یوزر نے سیفی خان لکھتا ہوں میں یہ سیفی ایسے نہیں اویلیبل اب میں لکھتا ہوں ٹیک نوستک اسی یوٹیوب چینل کے نیم پر جیسے ہی ٹیک نوستک ٹیک نوستک لکھا نیچے ٹیک نوستک آ چکا ہے لیکن پی چھوٹا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چلے گا سائن اپ کر لیتا ہوں اب میں نے سائن اپ کیا تو ٹیک سیٹ ہمارا ایک یو ایسے کا اکاؤنٹ بن چکا ہے پاکستان میں بیٹھ گئے ہم نے یو ایسے کا اکاؤنٹ بنا لیا ٹیک ٹاک پر اب آپ اس پہ جا کے لائیو بھی جا سکتے ہیں پیسے بھی کما سکتے ہیں انجوائے کریں ٹیک ٹیک ٹاک اپکیشن کو اپن کرتا ہوں اوپر جو آئیکن کھڑا ہے ایم کا میں اس کو ابھی میں نے سیٹنگ کرنی ہے یہ آپ کومیٹ مت کیجئے وقت سے سیٹنگ نہیں کی میں نے ابھی کرنی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے اس لیے ڈراؤپ ڈاؤن کو کلک کرتا ہوں چوتھے نمبر پہ کھڑا ہے لائیو کریٹر ہب لائیو جا سکتے ہیں یہ ہے جی لائیو کریٹر ہب اس کا مطلب ہم یہاں سے لائیو جا سکتے ہیں یہ آپ کو کنفرم ہو گیا ہوگا اگر یہ کنفرم ہو گیا ہے ویڈیو اچھے لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو اسی وقت اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی دبائی دو ٹھیک ہے مزید ایسی ویڈیوز آتے رہیں گی اگر آپ سبسکرائب کر دیتے ہیں تو بندے کو سپورٹ ملتی ہے موٹیویٹ ہوتا ہے بندہ تو کام کرنے کا دل کرتے ہیں مزید لائے رہیں گے ہم آپ کے لئے ایسے اچھی اچھی ویڈیو تو یہ ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا تو اس پر میں نے ویڈیو بنا دی اوکے اللہ حافظ